اسلام علیکم پاکستان ایک چیزیں زیر بحث آئیں گی آج کے ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ مختصر طریق میں جو ہو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جابز کو ڈسکس کرتے ہیں کلیکٹ دین ایڈورٹائزمنٹ ہیں سب سے پہلے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کی بات کر رہے ہیں کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ ملتان کیلئے سپاہی اور ڈرائیور کی ایک ایک ویکنسی ہے کلیکٹریٹ آف کسٹمز اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کیلئے اسلام آباد کے لیے ایڈی سیپاہی ڈرائیور لیڈی سرچر اور نائف کسٹر کی ایک ایک ویکنسی ہے اور کلیکٹریٹ آف کسٹمز ایپریزمنٹ کویٹا کویٹا کے لیے اسسسٹنٹ سٹینو ٹائپیسٹ یو ڈی سی الڈی سی سپاہی ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر لیڈی سرچر نائف کسٹر اور سنیٹ ریورکر کی ایک ایک ویکنسی ہے اس کے علاوہ کلیکٹریٹ آف کسٹمز گلگت بلتستان کیلئے ڈی او سپاہی اور ڈرائیور کی ایک ایک ویکنسی ہے کلیکٹریٹ آف کسٹم ایپریزمنٹ کوہٹ کیلئے وائرلیس اوپیریٹر اور سپاہی کی ایک ایک ویکنسی ڈرائیور نائف کاسد اور مالی کی ایک ایک ویکنسی ہے اور بی پی ایس بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں کلیکٹریٹ آف کسٹم گوادر گوادر کیلئے ڈیٹا انٹری آپریٹر سپاہی ڈرائیور نائب کاسد اور مالی کی ایک ایک ویکنسی ہے آئیے رخ کرتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ نمبر دو کا جس میں یو ڈی سی کی تیرہ ویکنسی ایل ڈی سی کی دو جائیور کی بیس سپاہی کی ستائیس سٹینو ٹائپسٹ کی تین نائب کاسد کی ایک سینیٹری ورگر کی دو اور مالی کی ایک ویکنسی ہے روح کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ نمبر تین کا جس میں کولیکٹوریٹ آف کسٹمز اپیلز لاہور کیلئے جو پروینشل ریجنل کوٹہ ہیں اس میں ڈرائیور اور نائب کاسید کی ایک ایک ویکنسی ہے کولیکٹوریٹ آف کسٹمز اپیلز اسلام آباد کیلئے یہ لوکل بیسز ہیں سپاہی کی دو ڈرائیور اور ڈرائیور کی ایک اور نائب کاسید کی دو ویکنسی آئیں ڈریکٹوریٹ جنرل آف ریسک منیجمنٹ اسلام آباد یہ جو ہے پروینشل اور ریجنل کوٹہ ہے سپاہی اور نائب کاسید کی دو ڈرائیور کی ایک ویکنسی ہے ڈریکٹوریٹ آف ریسک منیجمنٹ کے راچی ریجن کیلئے یہ بھی لوکل بیسز ہیں تین اٹھائے پیسٹ یو ڈی سی کی ایک ایک سپاہی کی پانچ ڈرائیور کی ایک نائب کاسید تین اور سینٹری ورکر کی ایک ویکنسی ہے کولیکٹوریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ خوزدار کے لیے پروینشل کوٹہ ہے جناب سٹینو ٹرائی پیسٹ کی تین یو ڈی سی چار ایل ڈی سی چار سپاہی کی چورانوے ڈرائیور کی چھے ڈسپیچ رائیڈر ایک نائب کاسید تین ایک ویکنسی ہے ڈریکٹوریٹ آف کسٹم اپریزمنٹ تفتان یہ بھی لوکل بیسز ہیں سٹینو ٹرائی پیسٹ یو ڈی سی کی ایک ایک سپاہی کی پانچ ڈرائیور پینتالیس نائب کاسید تین سینٹری ورکر ایک ویکنسی ہے اور اگر آپ ان کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سٹپس پر عمل کرنا ہے کس طرح آپ اپلائی کریں گے سب سے پہلی یہ کہ آپ نیشنل جوبز پورٹل پر جائیں گے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تمام جو اپلیکنٹ ہیں وہ آن لائن اپنا اپلیکشن کو سبمیٹ کریں گے نیچے کلک کریں ڈسکرپشن پر تو آپ ان جی پی پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد آپ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی کام یہ کریں گے کہ اگر آپ کا پہلے سے ایک آنٹ نہیں ہے تو ایک آنٹ بنا دیں نیشنل جوب پورٹل پر ایکیورٹ انفرمیشن دی جس طرح کہ آپ سے مطلوب ہیں اور پھر اس کے بعد سرچ کریں آپ کے اپنی مطلوبہ جوب جو ہے نیوگیشن تو جائیں نیوگیشن سپورٹ پر جائیں وہاں پہ ویکنسیاں آپ ٹائپ کریں تو آپ کے سرچ اور پوزیشن کی ویکنسیاں جو کہ VR نے ایڈورٹائز کی ہیں وہ آ جائیں گی پوزیشن کو سیلیکٹ کریں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلک کر کے اپلائی کریں نیکسٹ سٹیپ میں جب آپ آن لائن اپلائی کمپلیٹ کرتے ہیں احتیاط سے انتہائی احتیاط سے آپ اپلائی کریں تمام جو مطلوبہ پرسنل اور ایڈوکیشنل معلومات ہیں وہ بھی ایکیوریسی کے ساتھ دیں اور نیکسٹ اپنے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر کے وہ بھی سکین کر کے اپلوڈ کریں جس میں ایڈوکیشنل سٹیفیکٹ جو میسائل سٹیفیکٹ سینائی سی یعنی کہ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ اور کوئی دوسرے معلومات جو آپ سے درکار ہوں ایڈوٹیزمنٹ میں مانگ گئے گئے ہوں وہ آپ سبمیٹ کریں اور اپلوڈکیشن کو ریویو کر کے ایکیوریسی اور کمپلیٹنس دیکھیں اور پھر نیشنل جاب پورٹل پر سبمیٹ کر دیں جب آپ سیکسیسپولی سبمیشن کرتے ہیں تو آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج یا ای میل آ جاتا ہے اور آپ اس کو کنفرم کر دیں کہ جی ہاں یہ اپلائی میں نے کی ہے اور میں اپلائی کر رہا ہوں نیکسٹ لیول پہ آپ کو سکریننگ ٹیسٹ کیلئے تیاری کرنی ہے جو شارٹ لسٹڈ امیدوار ہیں کسی بھی سکریننگ ٹیسٹ یا انٹریو کیلئے ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق جو ایف بی آر آپ لوگوں کو گاہے بگاہے دیتا رہتا ہے آپ اسی پالیسی کے مطابق اپلائی کریں اور سکریننگ ٹیسٹ وغیرہ کیلئے آپ خود کو تیار رکھیں آتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹریہ کی جانب سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ آپ کو پاکستانی شناختی کارٹ کا حامل ہونا چاہیے دو میسائل ہولڈر پاکستان کا ہونا چاہیے اور متعلقہ ریجنز کے لیے جو پوزیشنز میں واضح ہیں ان کے لیے آپ کو اپلائی کرنے پڑی ان کے علاوہ آپ کسی دوسری ریجن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کوالیفیکیشن اور اس کے علاوہ تعلیمی قواہ ایف ایکسپیریس ریکوائرمنٹ یہ ان کا رول مختلف ہوتا ہے پرائیمری سے لے کر ماسٹر منیجیریل ریکوائرمنٹ اور مخصوص ڈگری ایکسٹنسیو پروفیشنل ایکسپیڈنس ہے وہ بھی آپ دیں گے نیکسٹ سیلیکشن پروسس میں صرف شارٹ ریسٹڈ کینڈیڈیٹ کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے انٹریو اغیرہ کیلئے ایف بی آر ایک ٹرانسپیرنٹ سیلیکشن پروسس جو کے میرٹ پر مشتمل ہے یہ تیع کرتا ہے اس میں کوئی تیو دی اے نہیں دیا جاتا آرٹسٹ انٹریو اغیرہ کے مقاصد کے لیے اور جو کرنٹلی ایمپلائیڈ ہیں گورنمنٹ کے وہ تو پراپر چینل ان کے لیے اپلائی کریں گے یہ تھا جناب خلاصہ ان تین ایڈورٹائزمنٹس کا جو کہ میں نے یہاں اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ تین ایڈورٹائزمنٹس یہ میں نے آپ کے لیے بیان کی اگر آپ یا آپ کے دوست احباب میڈل سے لے کر ماسٹر تک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ کی ہے تو اس گولڈن چانس کو مس مت کریے حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ایک سنیرہ موقع آپ کو دیا جا رہا ہے نیشنل جابز پورٹل پہ جائیے اور اپلائی کیجئے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ بیرزگار خواتین و حضرات میں اس ایڈورٹائزمنٹ اور اس ویڈیو کو مشتہل کیجئے اور مجھے انکریج کرنے کے لیے نیچے کمنٹ سیکشن میں میرا شکریہ ضرور ادا کریں کیونکہ اس سخت گرمی میں ایک ایک پسینہ بہر آیا ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں have a nice day